السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طلبہ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اسلامیات سلسلہ نمبر آٹھ جماعت ہفتوں کے لئے ہم نے پچھلے ہفتے میں قیامت کی علامات پڑی تھی اور یہ پڑا تھا کہ قیامت کی علامات دو طرح کی ہیں علامات سغرہ یعنی چھوٹی نشانیاں علامات کبرہ یعنی بڑی نشانیاں ان بڑی نشانیوں میں سے ہم دو نشانیاں پہلے پڑھ چکے ہیں ایک حضرت امام مہدی علیہم الرزوان کا ظہور کہ امام مہدی علیہم الرزوان کہ ان کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا اور والدین کا نام بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے نام پر ہوگا اور اس کے بعد ہم نے پڑا دجال کا خروج اس سے متعلقہ آپ نے عملی کتاب میں اور نوٹ بک میں کام کیا ہوگا آپ کو کام نوٹ بک اور عملی کتاب میں دکھایا جا رہا ہے تاکہ آپ اپنے کام پر اچھی طرح نظر سانی کر لیں کہ اس میں اگر کچھ کمی ہے تو آپ اس کی تصحیح کر لیں عزیز طلبہ یہ عملی کتاب میں کام کرنا تھا کہ قیامت کے قریب شراب ڈیش ہو جائے گی مسلمان زکاة کو ڈیش کی طرح سمجھیں گے یہ تقریباً پانچ پوائنٹ تک آپ نے خادی جگہ پر کرنی تھی اور پھر اس کے بعد مختصر سوالات جوابات ہیں سوال نمبر ایک سے سوال نمبر پانچ تک یہ تمام سوالات جوابات آپ نے کرنے تھے پھر اس کے بعد سوال نمبر تین یعنی تفصیلی جواب آپ نے لکھ رہے ہیں اور یہ نوٹ بک پر آپ نے لکھنا تھا سوال کیا تھا فتنہ دجال کے مطالق آپ کیا جانتے ہیں تفصیل سے تحریر کیجئے نیز یہ بھی بتائیے کہ وہ کون سی صورت ہے جس کے پڑھنے سے دجال کے فتنے سے حفاظت ہو جائے گی عزیز طلبہ یہ آپ کا لانگ کوئسچن تھا عملی کے نوٹ بک کے اندر سفر نمبر اکیس پہ یہ تاریخ ہجری تاریخ آگئی یہ اس بھی تاریخ آگئی پھر یہ لانگ کوئسن ہے کہ فتنہ دجال سے مطالق آپ کیا جانتے ہیں تفصیل سے تحریر کریں تو یہ فتنہ دجال سے مطالق جو ہے وہ لکھا گیا ہے اگلے صفحے پر بھی عزیز طلبہ آپ نے یہ کام اچھی طرح سے کر لیا ہوگا اب ہم اپنے اگلے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور وہ ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام عزیز طلبہ آج کے سبق کا خلاصہ آپ سنیں کہ قیامت کی جو بڑی علامات ہم پڑھ رہے تھے ان میں تیسری علامت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامعہ مسجد کے مشرقی مینار پر دو فرشتوں کے کندوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے اثر کی نماز کا وقت ہوگا اور حضرت امام مہدی علیہ الرزمان جو اس وقت مسلمانوں کی خلیفہ ہوں گے وہ نماز پڑھانے کے لیے مسلے پہ کھڑے ہو جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کا پتہ چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں پھر سیڈی لگا کر مینار سے عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا اور حضرت امام مہدی ان کو نماز کے لیے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ پہلی نماز حضرت امام مہدی کے پیچھے ہی پڑھیں گے اور پھر امام مہدی کے ساتھ مل کر دجال کو قتل کرنے کی فکر میں لگ جائیں گے بالآخر شام کے اندر بابِ لُدھ پر دجال کو قتل کرنے میں عیسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو جائیں یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اس کے بعد چوتھی نشانی جو ہے وہ ہے یاجوج ماجوج کا نکلنا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک قوم ہے جو نور صلی اللہ علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ان کو اللہ رب زلزلال نے اپنے خدرت سے اپنے اختیار سے اپنے حکم سے پہاڑوں کے پیچھے اللہ نے ان کو روکا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ پہاڑوں کے پیچھے سے نکل آئیں گے اور ان کی بہت زیادہ تعداد ہوگی اور یہ بہت زیادہ فتنے فساد کریں گے اتاکہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر پہاڑ پر چلے جائیں گے تاکہ اس فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے پھر ان کو بیماری لگے گی جیسے کہ تاؤن کی بیماری ہے اس طرح کی بیماری لگے گی اور یہ سارے کے سارے مر جائیں گے اور اس کے بعد بڑی پرسکون زندگی دنیا کے اندر بسر کی جائے گی تو یہ دو قیامت کی نشانیاں آج ہم نے پڑھنی ہے نزول عیسیٰ علیہ السلام اور یا جوج ما جوج کا نکلنا اب ہم اس کی کتاب میں سے بلندخانی کرتے ہیں جی نزول عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامات قبرہ میں سے تیسری علامت قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے دجال امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کے لیے دمشق پہنچے گا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کی جامع مسجد میں اثر کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے شرقی مینارے پر آسمان سے دو فرشتوں کے بازوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے نماز سے فراغت کے بعد حضرت امام مہدی کے ساتھ دجال پر چڑھائی کریں گے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے اللہ نے ان کو دشمنوں کی سازشوں سے بچا کر آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اس کی دلیل ہمیں قرآن سے ملتی ہے وَمَا قَتَلُوا يَقِينًا بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزیزًا حَكِيمًا یهود نے یقینی طور پر ان یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ ان کو اللہ نے اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا بَرَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزیزًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی زبدہ سکمت والی ذات ہے اسی طرح ان کا قیامت کے قریب دوبارہ دنیا میں آنا بھی قرآن سے ثابت ہے ان کا دنیا سے زندہ اٹھایا جانا بھی قرآن سے ثابت ہے اور ان کا دوبارہ دنیا کے اندر آنا بھی قرآن سے ثابت ہے یہ آیت کونسی ہے وَإِمْ مِنْ أَحْلِ الْكِتَابِ لَا لَيُؤْمِنَ النَّبِيْهِ قَبْلَ مَوْتِ وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَقُونُ عَلِهِمْ شَهِدًا اور کوئی اہلِ کتاب نہیں ہوگا مگر ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان لے آئے گا اہلِ کتاب کہتے ہیں عیسائیوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کو اب یہ جو اہلِ کتاب ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام پر سارے ایمان لے آئیں گے اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوں گے سارے کے سارے عیسائی ایمان لے آئیں گے اور قیامت والے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے حق میں گواہی دیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی تاثیر تاثیر یہ ہوگی کہ جس کافر کو وہ لگے گی وہ مر جائے گا یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو سانس لیں گے اس سانس کی اتنی اثر ہوگی کہ جہاں جس کافر تک وہ پہنچے گی وہ مر جائے گا دجال وہاں سے بھاگے گا آپ علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے شام کے علاقے میں بابِ لُدھ کے مقام پر اس کو نیزہ مار کر قتل کر دیں گے دجال کو بابِ لُدھ کے مقام پر نیزہ مار کر قتل کر دیں گے اسلامی لشکر دجال کے لشکر کو جس میں اکثریت یہودیوں کی ہوگی جس میں اکثریت یہودیوں کی ہوگی خوب قتل کرے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کرنے کا اور صلیب جس کو عیسائی پوجتے ہیں کو توڑنے کا حکم دیں گے تمام دنیا میں اسلام پھیل جائے گا حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سات آٹھ سال رہے گی حضرت امام مہدی کی خلافت کی طرح سا رہے گی سات آٹھ سال رہے گی پھر آپ کا انتقال ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نمازیں جنازہ پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں ان کی تدفین ہوگی اس کے بعد تمام انتظام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوگا خروجِ یاجوج مہجوج زمانہ راحت و سکول کا ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ لوگوں کو کوئے دور کی طرف لے جائیں پھر اللہ تعالیٰ یاجوج مہجوج کو جو یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں نکالیں گے یاجوج مہجوج جو انتہائی کثیر تعداد میں ہوں گے ساری دنیا میں پھیل کر فساد پھیلائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یاجوج مہجوج طاؤن کی وبا سے ہلاک ہو جائیں گے طاؤن کی وبا سے ہلاک ہو جائیں گے قرآن پاک میں ان کے متعلق اللہ پاک کا ارشاد ہے حَتَّى اِذَا فُتِحَتْ يَعْجُوجُ وَمَعْجُوجُ وَهُمْ مِنْ قُلِّ حَدَمِ يَنْسِلُونَ وَاَقْتَرَ بَرْوَعْدُ الْحَقِّ فَإِذَا يَشَاخِصَتُنَا بِصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا یہاں تک کہ یاجوج مہجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں گے ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں گے اور قیامت کا سچا وعدہ قریب آ جائے تو ناغا کافروں کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ جائیں یاجوج مہجوج سے نجات کے بعد زندگی نیایت رات آرام سے گزرے گی اس عرصہ میں عیسیٰ علیہ السلام نکاہ بھی کریں گے اور ان کے اولاد بھی ہو گی پھر آپ علیہ السلام انتقال فرمائیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک میں مدفون ہوں گے حضرت امام آدھی کہاں دفن ہوں گے جی شاہ باش بیت المقدس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں دفن ہوں گے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال سے پہلے آپ نے بعد ایک شخص کو خلیفہ مقرر کریں گے آپ نے زندگی کے اندر خلیفہ مقرر کر دیں گے جو اچھی طریقے سے حکومت کرے گا مگر آہستہ آہستہ شر و فساد پھیلتا جائے گا اس کے بعد چند اور بادشاہ آئیں گے اس کے بعد چند اور بادشاہ آئیں گے کفر و شرق بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ ایک مکان مشرق اور ایک مکان ایک مغرب جہاں ممکرین تقدیر رہتے ہوں گے زمین میں دھنس جائیں گے عزیز طلبہ یہ آج ہم نے اس سبق کی تفہیم بھی کر لی ہے اور ہم نے اس کی بلند خانی بھی کر لی ہے عزیز طلبہ ہومورک آپ دیکھ لیں یہ عملی کتاب صفحہ نمبر عملی کتاب صفحہ نمبر چودہ پر آپ پہلے کر چکے ہیں اور یہ فلندہ بلینکس خالی جگہ آپ نے پر کی ہیں کچھ اور اس کے بعد جو باقی خالی جگہ ہے اس کو آپ پر کریں گے چھے نمبر سے لے کے دس تک یعنی پہلے نمبر پر عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیش کی تاثیر یہاں کیا آئے گا سانس کی تاثیر یہاں سے لے کے یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ لوگوں کو کوہے ڈیش کی طرف لے جائے کوہے تور کی طرف لے جائے اس کے بعد ایک لانگ پوچھن ہے آپ کا اور وہ کیا ہے جو آپ نے نوڈ بک میں کرنا ہے ثابت کیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں قیامت کے قریب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور عیسائیوں کا یہ کہنا غلط ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا یہ آپ بات یہ کوئسن آپ کریں گے نوڈ بک پر اور آپ نے آج والے سبق کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے عزیز طلبہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ